دو ہزار تئیس کے وہ ٹائم جس میں آپ زیادہ تر اپنے حواس، اپنی نالج، اپنی مائنڈ سکلز، اپنی سینسز، اپنی ویل، اپنے پلانز پر کام کرتے ہوئے کامیاب ہوتے ہیں، یہ انہی ٹائم میں سے ایک ٹائم ہے۔ اب آپ کو اپنے پلانز کو اس طرف لے کر جانا ہے کہ آپ کیسے اپنی ان صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے اپنے بڑے مقاصر کی تکمیل کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنے لاؤسز کو کور کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنے لائف اسٹائل کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اور اسے ہی سیزنز کو کیش کرنا کہتے ہیں، اسے ہی گولڈن اپورچنٹیز کہتے ہیں، اسے ہی سڈن گینز کہتے ہیں، اسے ہی ان ایکسپیکٹڈ پوزیٹیوٹیز کہتے ہیں۔ اسلام نیکم ایکویرینز، میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالجر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس حفتے کی آسٹرولوجیکل کیلکلیشنز کے ساتھ۔ یہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ ہے ایکویرینز اور پانچ اکتوبر کو آپ کے لیے مرکری نائنٹھ ہینگل پر آ جائے گا۔ دو ہزار تئیس کے وہ ٹائم جس میں آپ زیادہ تر اپنے حواس، اپنی نالج، اپنی مائنڈ سکلز، اپنی سینسز، اپنی ویل، اپنے پلانز پر کام کرتے ہوئے کامیاب ہوتے ہیں، یہ انہی ٹائم میں سے ایک ٹائم ہے۔ مرکری نائنٹھ ہینگل پر کئی طرح سے آپ کو فائدے دے گا، اگر صرف اکیلا ہوتا تو کون سے فائدے ہوتے؟ اب وہاں پر تین پلانٹس ہیں، آپ کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ سب تفصیل بیان کرتا ہوں، کامن لائف میں اس کے ایڈوانٹیجز بڑے ہیں۔ مرکری آپ کے لیے آپ کی رومانس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، ایسے فیولز جس میں آپ کے اندر پیشن، اٹریکشنز، کمیٹمنٹس، باونڈنگ، لف اچیبمنٹس، ریلیشنشپ اچیبمنٹس، دیل میکنگ، پبلک ریلیشنز، ایکسپلین کرنے کی ایبیلٹیز، میڈیکل کمیونکیشن سکلز، ہائر ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز، کنیکشن ویڈا سینئرز اور پریپریشن، لرننگ ان سب سیکٹرز میں مرکری فائد دے گا۔ اب یہ ایک لسٹ آف ایڈوانٹیج ہے۔ اس میں میں کسی ایک محدود سیکٹر کو کسی ایک فیلڈ آف لائف کو ڈسکرائب کر کے اس کے فائدوں کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ مائنڈ کام کر رہا ہے آپ پرسنیلٹی بنا لیجئے، مائنڈ کام کر رہا ہے آپ ڈیلز بنا لیجئے، مائنڈ کام کر رہا ہے آپ ریلیشنشپ بنا لیجئے، مائنڈ کام کر رہا ہے آپ اپنے لیے آسان پلانز بنا لیجئے، ہائر لیولز کے بنا لیجئے، انٹرنیشنل لیول کے بنا لیجئے، جنرل ایڈوکیشن سے ہٹ کر آلہ تعلیم کی کوششیں کرنی ہے کر لیجئے، اگر آپ کو ایک فیلڈ سے ہٹ کر کسی دوسری فیلڈ میں فائنینشل سٹیبیلٹی چاہیے کر لیجئے، آپ کو ایک سیکٹر آف ایڈوکیشن سے ہٹ کر کسی دوسرے سیکٹر آف ایڈوکیشن کو اپنانا ہے کر لیجئے اگر آپ کو اپنے آئیڈیا پر کام کرنا ہے اگر آپ کو اپنی فیزیکل سٹرنٹھ بڑھانا ہے اگر آپ کو اپنی فکریں کم کرنا ہے اگر آپ کو اپنے اندر کانفیڈنس پروڈیوز کرنا ہے مرکری فلی سپورٹ کر رہا ہے اور اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے کہ مرکری کو لانے میں آپ نے کوئی ایفرٹس کی ہیں یا حکومتوں نے کوئی ایفرٹس کی ہیں یہ رولز کے مطابق ایک سرٹن ٹائم آتا ہے دو ایک سال میں ایک دفعہ جب مرکری آپ کے نائنٹھ اینگل کو ٹرانزٹ کرتا ہے یہ کچھ ہفتوں پر شارٹ ٹم پلینٹ ہے زیادہ لمبا حدثہ تو نہیں چلے گا دو ایک ہفتے میسر ہیں تین ہفتے سمجھ لیجئے تین ہفتوں کے اس ٹائم میں آپ اپنی مچورٹی کے عوض کامیابیاں حاصل کر سک سکتے ہیں آپ اپنی کریئیٹیو سکلز کے عوض کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں ان ایوری سیکٹر آف یور لائف ان ایوری ایجنڈا آف لائف بڑے مشنز پر کام کریے مرکری بیسے لائف میں کوئی بیس بائیس پرسنٹ یا سترہ سے بائیس پرسنٹ کا رسپونسیبل ہوتا ہے لیکن نائنٹھ اینگل پر سورج کا ہونا نائنٹھ اینگل پر مارس کا ہونا اور اب پانچ اکتوبر کو نائنٹھ ہی اینگل پر آپ کے مرکری کا آ جانا آپ کے لیے اور ر مہیں کھولے گا سورج آپ کے لیے ریپریزنٹیو ہے آپ کی ریلیشنشپ کا آپ کی لائف پارٹنشپ ڈیسیجنز کا آپ کی نفرتوں کو ختم کرنے کا اگر آپ کے اندر اپنے کمپینینز ریلیٹڈ کچھ شکوک پیدا ہو گئے تھے یا آپ لوگوں کے درمیان ذہنی ہم آنگی نہیں تھی یا بزنس پارٹنشپ میں کچھ شکوک پیدا ہو گئے تھے یا پھر آپ لوگوں کا پارٹنشپ والا بزنس نہیں چل رہا تھا یا آپ کی لائف پارٹنشپ میں ہرڈلز آ رہی تھی تو دس is the right time جب آپ میرٹ فل ڈیسیجن لیتے ہوئے اچھی کمیونکیشن اسکلز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نئے پلانز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ بزنس ڈیفکلٹیز بھی ریزول کر سکتے ہیں لائف پارٹنشپ ڈیفکلٹیز بھی ریزول کر سکتے ہیں دونوں میں نئی فرینکنس جنریٹ ہوگی ذہنی ہم آنگی اور وہ کامیابی کی وجہ بنے گی مارس آپ کے لیے نائنٹھ آنگل پر سمندر پار سفر کی وجوہات پ پیدا کر سکتا ہے مارس آپ کے لیے گورنمنٹ جابز کے رستے کھولے گا مارس کی قدرتی سہولت آپ کے اندر ایسی کرج پیدا کرتی ہے جس سے آپ چھوٹوں پر شفقت آپ سے جو لیس آتھارٹی والے پرسنز ہیں یا عمر میں کم ہیں ان کے ساتھ آپ کی شفقت اور آپ سے بڑے جو آتھارٹی میں ہیں آپ سے عمر میں جو بڑے ہیں ان سے کنیکشنز بننے کے چانسز آ جائیں ایسا 5 آف اکتوبر سے شروع ہو جائے گا اب آپ کو اپنے پلانز کو اس طرف لے کر جانا ہے کہ آپ کیسے اپنی ان صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے اپنے بڑے مقاصد کی تکمیل کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنے لائف اسٹائل کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوا سکتے ہیں کیسے آپ اپنے ڈر اور خوف کو دور کر سکتے ہیں یہ لکی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ رات کو سویں گے جب 6 آف اکتوبر کو آپ اٹھیں گے تو آپ کانفیڈنٹ ہو چکے ہوں گے جب 6 آف اکتوبر کو اٹھیں گے تو آپ کامیاب ہو چکے ہوں گے یہ سب پرفارمنس بیسٹ ہے موسم شروع ہو گیا جیسے دن تلو ہو جاتا ہے دن تلو ہونے سے آپ اپنے کاموں پر جاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کے جور دکھا کر کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اسی طرح وہ جو دن کا دوریشن تھا وہ بارہ گھنٹے دس گھنٹے کا تھا بٹ یہ والا دوریشن کچھ ہفتوں پر مبنی ہے جس سے نیچر اسی طرح کی فیور کرے گی جس طرح کی پرفارمنسز آپ کر رہے ہیں اور آپ کیونکہ مائنڈ اسکلز پر ڈپینڈ کرتے ہوئے کریج اور سٹیمنا پر ڈپینڈ کرتے ہوئے پرفارمنسز کریں گے تو امید یہ ہے کہ کامیابی آپ کا مقدر بنیں گی امید یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی مہنے سے زیادہ بڑے ریوارڈز حاصل کر سکیں اور اسے ہی سیزنز کو کیش کرنا کہتے ہیں اسے ہی گولڈن اپرچنٹیز کہتے ہیں اسے ہی سڈن گینز کہتے ہیں اسے ہی ان ایکسپیکٹڈ پوزیٹیوٹیز کہتے ہیں اس سے بہت حد تک ایکویرینز کے جو رولنگ پلانٹ کی ریٹو گریشن ہے سیٹرن کی جوپیٹر کی اس کا ازالہ بھی ہو سکے گا آپ کے اندر جو خرابیاں آگئی ہیں آپ نے جو اپنی لائف کورس اپنے ریل سٹینڈرڈز سے ہٹا کر بلو سٹینڈرڈز زندگی گزارنا شروع کر دیئے وہ دوبارہ اپ سٹینڈرڈز کی طرف جائیں گے اسی کے تھوڑ آپ اپنے اندر وہ کرج محسوس کریں گے جو کامیابیوں کے بعد آیا کرتی ہے اسی سے آپ اپنے اندر وہ خوشی محسوس کریں گے جو دوسروں کو ہیلپ کرنے کے بعد ملا کرتی ہے اسی کی وجہ سے آپ اپنے اندر وہ پلیجرز فیل کریں گے جو ریلیشنشپ اٹیچمنٹس اور ریلیشنشپ سمودھنیس کی وجہ سے ہیومن نیچر میں پلیجرز آتے ہیں وینس ایک الگ پلینٹ ہے وہ بھی آپ کے سیونتھ اینگل پر ہے یہ ایڈیال فر اونلی رومینس یہ ایڈیال فر کمفرد آف لائف سو اے ایڈیال فرمینٹ یہاں میری پروفیشنل سٹیٹمنٹ ایک ویرینز آر دیئر بیسٹ 2023 کے اب آپ اپنے جرنل ایجنڈا سے ہٹیں اور آئیڈیال پروفارمنس کا سوچیں فائنینشل ہوں ریلیشنشپ کی ہوں ہیلتھ کی ہوں تعلیم کی ہوں انویسمنٹس کی ہوں چینج آف بزنس کی ہوں چینج آف نیچر آف ایڈوکیشن ہو آپ ان سب پر کام کر سکتے ہیں اگر پھر بھی کمی رہے کچھ ایک ویرینز ایسے ہوں گے جنہیں ہم ویک گروپ آف ایک ویرینز کہتے ہیں جن کا سیٹرن بائی برت بھی ریٹو گریڈ تھا وہ ابھی بھی گصے میں رہیں گے وہ ابھی بھی ایریٹیٹنگ بیہیوئیر کریں گے وہ ابھی بھی ڈیلے کریں گے ڈیسیجنز میں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سورہ شمس سے اپنے آپ کو برکت والا بنائیں پانچ دفعہ ایک دن میں پڑھیں ان کو میں یہ ضرور کہوں گا بھی انگر پروفیشنل کہ وہ پانچ سوری آٹھ کیرٹ کا بلو سفائر پہنے آٹھ سے دس کیرٹ اگر بلو سفائر ریل ہو جینون ہو ہیلنگ ہو نیچرل ہو تو آٹھ کیرٹ بہت رہتا ہے جو آن نیچرل سٹونز ہیں وہ خوبصورت بہت ہوتے ہیں قیمتی بھی بہت ہوتے ہیں لیکن ان سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا ان بلیم ہم پر آ جاتا ہے ہم لوگوں نے وہ چیز کو اوور کم کرنے کے لیے سیل پوائنٹ کر دیا تھا ایسٹو جیم اوفیشل ڈاٹ کام کے نام سے نیچر ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ بہت اعتماد کے ساتھ وہاں سے سٹون بائے کر سکتے ہیں فضہ ہیلنگ پراپٹیز فیشن ویشن کے لیے سٹون بائے کرنا ہے تو پھر آپ کہیں سے بھی بے سکتے ہیں اگلے ہفتے یہ جو مارس ہے یہ آپ کے اس سے بھی زیادہ طاقتور اینگل پر آ جائے گا اور آپ کو پچھلے دو سال میں سب سے زیادہ طاقتور ٹائم بیہیوئر ملے گا سٹارٹ تو یہ پانچ اکتوبر کوئی ہو جائے گا اور آگے بڑھتا جائے گا بارہ اکتوبر والی جو چینجز ہیں وہ اور بڑی ہیں اور تفصیل طلب ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی بیان کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں اگلے جو سٹیپس ہیں مارس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مزید جو چینجز آنی ہیں مزید جو پوزیٹیو چینجز آنی ہیں وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آخر پر میری دو درخواستیں ایک ویڈیوئرینز ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ بزائی کی وجہ بنتی آج لیکنے تک کے لیے اللہ آنے کے پاس